معزہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریصہ ہوں گے دیکھیں حضرات نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے تمام فرائز میں اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہیں آج انسان طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن صحیح معنی میں نماز ادا کرے تو نماز ہر بری بات سے روک دیتی ہے اور اولاں تو پڑھتی نہیں بلکل حلقے میں لے لیتی ہیں نماز آسان ہوتی رہتی ہے سلاحیت ہو جاتی ہے لیکن انسان بلکل بے فکری کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے جبکہ نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آتا جس انسان نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اسے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا آپ اندازہ لگائیں ایک دن وہاں کا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا دنیا کے دنوں کے مقابلے میں اور پھر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جلنا پڑے گا ایک نماز کے عوض آج ہم اور آپ نجانے کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور بلکل بے فکر رہتے ہیں اندازہ کیجئے ایک نماز کا اتنا گناہ ہے جو لگتار چھوڑتا رہے گا اس پر کتنا گناہ ہوگا اور اس خیال میں بھی نہ رہیں کہ یا چلو مر جائیں گے موت آ جائے گی بات ختم ہو جائے گی نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے پھر جو اخروی زندگی ہوگی اس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی اور وہ زندگی unlimited ہے اس کی تو limit ہے ساٹھ سترہ سی واس نوے زیادہ زیادہ اس سے آگے نہیں جی سکتا لیکن قیامت کے بعد زندگی unlimited ہے کوئی limit نہیں موت کو خود موت آ جائے گی موت کو فنہ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اب کسی کو موت نہیں آئے گی تو نماز سے پنجگانہ کی پابندی کریں خدا سے ڈریں اور نماز میں سستی بھی نہ کیا کریں سستی کرنے کے والوں بارے میں آتا فَوَيْلُ لِلْمِصَلِّينَ أَلَّذِنَهُمْ سَلَامِ سَاحُونَ پس وَيْلَهُمْ نَمَازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کا بھولے بیٹھے ہیں بہت مشہور آیا تھا وَيْلِ ایک جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس کے بارے میں آتا کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے آپ انداز لیں کتنی خطرناک وہ وادی ہوگی اللہ تعالیٰ صدو آہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سے پنجگانہ کا شوق اطاف فرمائے